بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفوں ذات پاک کی جس نے یہ کہنا تخلیق کی اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کہنا تخلیق کی گئی ناظرین آج کی ویڈی میں ہم بات کریں گے ایک ٹارنے کے اندر جس طرح محمد رمضان صاحب جو تحریک لبیق پاکستان کے کینیڈیٹ تھے وہ جیت چکے تھے اور وہاں پر آج جو انتخابات ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو اگاہ کیا جائے گا اور سینگڈ پوزیشن پر کی ایف سی اور پی سی بی یعنی ان کا جو آپس میں ایک ایگریمنٹ ہوئے اور اس پر محسن نکوی صاحب نے ٹی ایل پی کے حوالے سے یعنی ٹی ایل پی نے جو شوشل میڈیا کے اوپر اس کے بائی کارٹ کی ایک مہم چلائی تھی وہ بھی اس ویڈیو کے اندر بیان ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سمات ہوئی ہے ایک الیکشن کو کل ادم قرار دینے کی اس پر بھی بات ہوگی تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب چینل پر نہ ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں جتنے بھی بین بھائی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی بات ناظرین کہ کی ایف سی کو تو آپ لوگ رو ہی رہے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آج ایک ٹرانس جینڈر کو بھی یہاں پر ایک پیش کیا گیا کہ ٹرانس جینڈر بھی پاکستان کے اندار اپنی جو ایک اہمیت ہے وہ رکھتے ہیں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے یہ ان کو بھی پیش کیا گیا ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی یہ کارنامہ سر انجام دیں یا یہ کریں یا وہ کریں تو کی ایف سی کے حوالے سے محسن اکویس صاحب سے قویسٹن کے گئے کہ قوم جو ہے بلخصوص ٹی ایل پی کے یہ تو منشور کا حیث ہے انہوں نے اس کے بائی کارٹ کی ایک مہم چلائی تھی یا وہ چلا رہے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اپنے پاکستان کو ایکانوی یعنی پاکستان کے گھر ایکانوی ہم نے بیک نہیں کمزور نہیں مضبوط کرنی ہے سٹرانگ کرنی ہے تو اس کے لیے ہماری یہ مجبوری ہوتی ہے ان کمپنیز سے موہدے کرنا یہ کیا کرتے ہیں ہمیں پیسے دیتے ہیں ان پیسوں سے جو پاکستان کے اندر آئے ہوئے کھلاری ہوتے ہیں ہم نے ان کی بھی دیکھ بال کرنی ہوتی ہے ان کو بھی پیسہ دینا ہوتا ہے یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کا بائی کارٹ کرنا یا اس کے خلاف مہم چلانا یہ پی ایس ایل کو کمزور کرنے کی سازش ہے یہ انہوں نے کہا جو بھی پالٹی ہو چاہے وہ ٹی ایل پی ہو پی ٹی ایو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی ای جو ہے وہ بھی اس کا بائی کارٹ کر رہی ہے یعنی وہ اس وجہ سے بائی کارٹ کر رہی ہے کہ ان کے قیدی نمبر 804 پتنے کیا ہے کہ ان کے نعرے وہاں پر لگائے گے کہ ان کے لوگوں کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا اور موسی نکوی چیرمن پیسے بھی بنے تو اس وجہ سے تی ایل پی نے یہاں سے جو تھا وہ اپنا ٹرینڈ چلایا ٹویٹر کے اوپر دوسری طرف سے پی ٹی ای کے لوگوں نے چلایا تو یہ پورا کا پورا دباب بڑا اور موسی نکوی آخر کار اس کے خلاف بول پڑے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لئے ایک ایسا سمجھے لیں کہ یہ لوگ سادش کر رہے ہیں اس سادش کو یہ ریجیکٹ کریں یہ پاکستان کا کرکٹ ایک کھیل ہے اس کو انجوائے کریں اس کو سپورٹ کریں تاکہ جو لوگ ہیں وہ اس سے محضوز ہو سکے اور پاکستان کے لئے سود ماند ہوتا ہے اس سے پاکستان کے لئے سود ماند نبال کے چند لوگ ہوتے ہیں جیسے چیرمن کرکٹ بورڈ ہو گیا اور جب بہت سے لوگ ہیں وہ اس سے کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں مزے لیتے ہیں تو یہ ان کو فائدہ ہے اور کسی کو نہیں ہے اس کے بعد ناظرین یہاں پر ہم بات کریں گے سپریم کوٹا پاکستان کی سپریم کوٹا پاکستان کے اندر آج الیکشن کو کل عدم قرار دینے کی جو اپلیکیشن تھی وہ پہلے دہر کی گیا اور آج اس اپلیکیشن کے اوپر اس کیس کے اوپر اس پیٹیشن کے اوپر سمات ہوئی جس میں جو سمات گزارتے ہیں ان کا نام تو محمد علی صاحب محمد علی صاحب جو تھے وہ درخواست تو دہر کر گئے کہ یہاں پر دھاندل ہوئی ہے اور اس دھاندلی کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کے اس قرائے گے الیکشن کو کل عدم قرار دیا جائے جب سپریم کورٹہ پاکستان اس کی سمات ہوئی تو یہ اپلیکیشن دہر کرنے والا اس چیز کو چیلنج کرنے والا الیکشن کو کل عدم قرار دلوانے والے جو شخصیت تھی وہ خود ہی سپریم کورٹہ پاکستان میں پیش نہیں ہوئی تو جسٹس قاضی فیجس صاحب نے کہا کہ جب ایک بندہ خود پیش نہیں ہو رہا وہ لازمی نیکسٹ یعنی بل تک جو سمات ہے اس کو ملتوی کیا گیا ہے کہ یہ اپنی آ کر یہاں پر جو خوبی ہے یا برائی ہے وہ بیان کریں کہ الیکشن کس طرح سے برا ہوا یا کس طرح سے اچھا ہوا اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو اس کے اوپر مزید کاروائی نہیں چلتا یعنی جو درخواست گزارتے انہوں نے درخواست دے دی اب وہ پہنچے ہیں کہ میں یہ اپلیکشن ہے واپس لینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اب یہ واپس نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر ہم ڈی سی این دیں گے اور یہ معلوم کریں گے کہ ان کے پیچھے کون سے لوگ تھے جو ان کو آگے کر رہے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان میں اور یہ بدنامی قرار ہیں کہ کسی طرح سے الیکشن جو ہے وہ کلتنم ہو یا اس طرح سے ہو میرا جو کام تھا جسید قادش فیضی صاحب نے کہا میرا کام تھا الیکشن ٹائم پر ہو میرا کام یہ نہیں تھا کہ دھاندلی کاؤں یہ دھاندلی کاؤں ہونا یا نہ ہونا یا اس کو روکنا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے کام ہے میرا کام یہی تھا کہ ٹائم کو پر الیکشن ہو اور میں نے ٹائم کو پر الیکشن کروایا اس کے بعد ناظرین آج ٹائم کے اندر تحریکی لبائک پاکستان کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اینے ٹانک یہ ٹانک کپک کا علاقہ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اور اس حلقے کے نام ہے اینے فورٹی تھری یہاں پر آج ری پولنگ کا عمل جنب وہ جاری ہے اور اس میں ٹری کینیڈیٹ ہیں جو ایسا سمجھنے کے حصہ لے رہے ہیں اور جن کے درمیان سخت مقابلہ ہے اس میں سے ایک ازاد میندوار جن کو سپورٹ حاصل ہے تحریکی انصاف یعنی تحریکی انصاف کے محمد داور صاحب جو ہیں وہ ہیں اور جی ایو آئی فیک یعنی جمعیت علماء پاکستان فضل و رحمان صاحب کی پارٹی کیجئے کینیڈیٹ ہے ان کے نام ہے مولانا اسد محمود صاحب مولانا اسد محمود صاحب مولانا فضل و رحمان صاحب کے سابزادے بھی ہیں اور اس کے ساتھ تحریکی رویق پاکستان کے حاجی محمد رمضان صاحب ہیں یہ تحریکی انیڈیٹ ہے اور ان کے درمیان سخت یعنی کانٹے دار مقابلہ ہے اور یہاں پر یعنی جو پولنگ وہاں پر ہو رہے ہیں یہاں پر بھی آرمی کو تینات کہہ گئے کہ کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہ ہو جو جوانے وہ تینات ہیں ہم بات کرتے ہیں اسی چیز کے اوپر ہی مزید کہ جب یہ آٹھ فرویٹ کوالیکشن ہوتا ہے اس کے جو ریزالٹیں وہ آنا شروع جاتے ہیں ریزالٹ انہوں سے ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں یہاں پر تحریکی لبیق پاکستان کے حاجی محمد رمضان صاحب جنہ وہ ون کر جاتے ہیں جب وہ ون کرتے ہیں تو یہاں پر ایسے سمجھے جمعیت کے لوگ یا پی ٹی کے لوگ یہاں پر وہ کرتے ہیں ہنگامہ جب ہنگامہ ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے فائرنگ کے نتیجے میں جو ڈبے ہیں ان کو ٹوڑا جاتا ہے جلائے جاتا ہے گرایا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس چیز چلی جاتے ہیں اصل مین مقصد ان کا کیا تھا کہ ٹیل پی یہاں سے جیتی ہے نیشنل اسمبلی تک ہم نے ان کو جانے نہیں دینا لہٰذا اس چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ جنب وہ تراشا جائے وہ ڈھونڈا جائے تو ان کو یہ بہانہ مل گیا کہ یار یہاں پر ایک تو پورے پاکستان میں ٹی ل پی کو ہم نے نشست دینی نہیں اگر یہاں پر یہ جیتے ہوئے ہیں تو ان کو ہرانے کا یہی طریقہ ہے کہ خموشی کے ساتھ ان کو یعنی اسی الیکشن کو ڈیلے کر دے جائے اس کو نتیج کو روک دیا جائے اور بیچ میں آپ دیکھیں کہ اب اسد محمود صاحب اور اس کے ساتھ جو داوار صاحب ہیں ان کا کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں سخت مقاول میں یعنی جو شخص جیتا ہوا تھا اب پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس کا نام تک بھی نہیں لے رہا ہے اب یہ جو پولنگ ہے ابھی تک جو پرامن طریقے کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ رات یعنی شام پانچ بجے تک چلتی رہے گی شام پانچ بجے کے بعد یہاں پر جو نتیج ہیں ان کا اعلان ہوگا اور دیکھنا یہ کہ یہاں پر کون جیتا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحب زادے جیتنے ہیں سرد محمود صاحب یا تحریک انصاف کے دور صاحب جیتنے ہیں یا ٹی ایل پی کے حاج محمد رمضان صاحب جیتنے ہیں یاد رکھئے کہ اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمن صاحب کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا بھی سکتے کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو وہ ان کے پول کھول رہے ہیں ان کی جو اصلیت اسٹیبلشمنٹ کی وہ قوم کو بتا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کافی دباؤ کا شکار ہے اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہوگی کسی طرح سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو خوش کیا جائے ان کو خوش رکھا جائے اور اس نتیجے میں آپ یقین کر لیں کہ یہاں پر جو سیٹ ہوگی وہ مولانا اسد محمود صاحب کو ہی جتوائی جائے گی یہ میری طرف سے یہ میرا اپنی ایک اپینیاں ہو سکتا ہے میں بھی کہ یہ غلط بھی ہو کیوں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ مزید غصے ہوں گے جب وہ غصے ہوں گے تو ان کے غصے ہونے جو نقصان ہے وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی ہو رہے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو ننگا کر رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ڈیل کرتی تھی وہ ہار جس طرح سے کسی کو کسی کے راز کا پتہ دے نا دوستوں کے تو ایک دوست کے خلاف جب سارے دوست ہو جائیں تو وہ غصے ہو جاتے تو ان کو ان کی جو اندر کے حالات ہوتے ہیں یا کرتوٹ ہوتے ہیں یا کردار تھے وہ معلوم ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو شیئر کرنا شروع کہتا ہے کہ یا دیا میرا فران دوست ہے وہ اس طرح کہے اس نے یہ کیا تھا اس نے یہ یعنی وہ پول کھولنا شروع کر دیتا ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب بھی اب اسی طرح سے جو پول ہیں وہ کھولنا شروع کر دیئے تو مولانا فضل الرحمن صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے لگتا ہے یہی ہے کہ یہ نشست آپ کو ملنے والی ہے تو میری طرف سے آپ کو ایڈوانس میں مبارک بات یہ تھی ناظرین ایمترین اپ ڈیج جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گیا ہے اب نہ خیار رکھیں اگر مجھے دو مجھے زیادر کیے گا ملتے ہیں نیکس ایڈیو میں